موسیقی موسیقی سیرے دوستو میں ہوں کرکٹ پالا آج ہم آپ کو پشاور ظلمی کے بیٹسمنٹ کے بارے میں بتائیں گے نزید کرکٹ کے اپ ڈیٹس اور نیٹ پرویوز کے لیے ہمارا یوٹیوب کا چینل کرکٹ پالا سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا پشاور ظلمی کے ٹاپ بیٹسمنٹ کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں تو ان کے پاس پاکستان کے لوکل بہت اچھے بیٹسمنٹ ہے کامران اکمل، محمد حفیظ، حارس سوہیل بہت اچھی پر فارم میں ہیں تینوں بیٹسمنٹ پاکستان کی دومیسٹی کرکٹ میں بہت اچھا پر فارم کر چکے ہیں محمد اپیر انٹرنیشنل ڈیبل پر بہت اچھا پر فارم کر رہے ہیں اور ابھی ایسٹریلیا میں جس دیگئے سے انہوں نے ایک میٹ میں پر فارم کیا بلکہ دو میٹ چیز میں بہت اچھے کرکٹ پر فارم کیا ایک میٹ میں ٹیم کو فضار تھی امکن آج بھی کیا محمد اپیر نے کافی اچھی کرگی دکھائی اور بہت پہلی مطبعہ دیکھا گیا کہ محمد اپیر ہوتا ہے کنسسٹنٹ رہے ہیں لیکن توڑکا ڈیگ پوائنٹ ہے نیا بال اچھا ٹکے سے فیس نہیں کر سکتے ایک سا ایج دے جاتے ہیں لیکن کیونکہ ڈیو ای میں ٹورنیمنٹ ہو رہا ہے تو حفیظ جو ہیں اس کے توبجو کمرکہ دوں گے کہ ڈیو ای میں ہمیں اچھا پر فارم کرتے ہیں بہت اچھا ٹکے سے کھیلتے ہیں اس کے لئے کمران اکمل دومیسٹک میں جس ٹکے سے انہوں نے پر فارم کیا ہے تمام لوگ حیران رہ گئے ہیں کہ ابھی بھی ان کے اندر جتنا ٹیمپو ہے کہ وہ ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں اور مسلم بہت سی سیلیکٹرز کو کنفیوز کر دیا تھا انہوں نے کہ ان کو ٹیم میں شامل کیا جائے لیکن شرجیر خان کی وجہ سے ان کو ٹیم میں شامل نہ کیا گیا سیلے کے ٹور پر لیکن جس ٹکے سے انہوں نے پر فارم کی واقعی قابلے کی جائے تو کمران اکمل پر پیشاور دسمی کی ٹیم بہت اچھا دیپینڈ کرے گی کیونکہ وہ ون ڈاؤن پوزیشن پر کرنے کے لئے آئیں گا ون ڈاؤن پوزیشن کسی بھی ٹیم کے لئے اسپیشلی ٹوئنٹی کے لئے بہت اہمیت حامید ہوتی ہے کیونکہ ون ڈاؤن پوزیشن کے پلیئر کے گھردی ٹیم جو ہے وہ بھومتی ہے اگر وہ اچھا پر فارم کر جاتے ہیں تو ٹیم اچھا پر فارم کر جاتی ہے اگر وہ جلدیاں اکھ جاتے ہیں تو کافی ٹیل انڈر پر تیچھے کہ میڈل آرڈر پر تھوڑا سب پریشر آ جاتا ہے تو پریشر آنے کی وجہ سے ٹیم اچھا پر فارم کرنے کا تکتی اور ٹوٹل سلو گیا جاتی اور لمبا ٹوٹل دینے میں آکام ہو جاتی ہے اگر وہ اس میں اچھا پر فارم کرتے ہیں اچھی باولنگ بھی کرتے ہیں وہ نیڈل میں آکے دو تین اوبر کروا جاتے ہیں آف بریک اچھی سپن لیفٹ ہینڈ باولر ہے اور بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں ایک اچھا اضافہ ان کے ٹیم میں اچھے فٹ پلیئر ہیں بہت اچھے تکتے پر فارم کرتے ہیں بیٹنگ بھی باولنگ بھی فیڈلنگ بھی ہاری سحیل ایک اچھا اضافہ بہت اچھے تکتے ہیں اور محمد شاہد خان افرید ان کو اچھا استعمال کرتے ہیں کیونکہ بہت یوٹفل کرسٹر ہیں ینگ سٹر ہیں نئے اپلرڈ ہے تو شاہد خان افرید ہم نہیں چاہتے ہیں ینگ سٹر کو کافی تکتے ہیں اس لئے یہی دیکھا جائے گا کہ ہاری سحیل ارمیٹ کلیں گے اور شاہد خان افرید ان کو اچھے تکتے استعمال کریں گے اس کے علاوہ ان کے پاس این مورگن ہے این مورگن ہے انگلینڈ کے ٹی 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 کے کپتان ہے اوڈی آئی کے بھی کپتان ہے اور بہت اچھے تکتے ہیں دوبائی میں پرفارم کر سکتے ہیں اچھے پلیئر ہیں اچھے بیٹسمن ہیں بہت اچھا کلتے ہیں سکس بہت اچھے تکتے ہیں بہت سٹرائی پیٹ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے ہمیشہ کم بولوں پر ایسر سکوری کرتے ہیں ٹی 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 ہو یا وندے ہو سیچ کے کے دنگلینڈ نے ان کو چانس نہیں دیا ابھی تک ٹی 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 کے کپتان ہے اور ٹو ڈاون پری ڈاون پوزیشن سے کھیلیں کے لیے آتے ہیں اور اسپور کو کپی سیدی سے بڑھانے کے سلائیت رکھتے ہیں رہین مورگن ایک اچھا اضافہ ہوگا اور بہت سے تکتے ہیں پر فارم کرنے کے مکمل سلائیت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ تمیم اقبال بھی ان کے پاس ہیں کہ انڈیا کے خلاف اس پد ایک ان کا تیس ٹی میک گا پہ چھنکہ ہے اس لیے شروع کے مچ میں فکرست ، لیکن پانچ سے مچ کے بعد یہ تیم کو دبارہ جوائن کریں گے ان کے آنے سے دوبارہ ٹی اچھا اسٹرونگ ہوتا ہے اس کے علاوہ شاہرید شاہر بھی ان پر ان آفلیں اس پر فکر آ trainers 302 کرکٹ میں بالنگ بھی کتے جاتے ہیں پیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں اور ڈیلڈر بھی اچھے ہیں تو دیکھا جائے تو ایک اچھی بیلنس سے ان کی بیٹنگ سائیڈا ہے بیٹنگ سائیڈ میں ان کے پاس feet کے بارے آنڈری سیچر ہے آنڈری سیچر کے پاس سیمیس پتل بھی کل کے راتنے دلشن کل کے راتنے دلشن کے ٹیم میں شامل ہیں اور مارلن سیمویل مارلن سیمویل جو ابھی ویس اندیز نے ورلڈ کپ زیتا ہے اس نے میچ مینگ لنگ کے لیے نائنٹی ون سکور کے انہوں نے ناٹ آؤٹ رہے انٹ تک کھڑے رہے ناجباب کرکٹر ہیں بولنگ بھی کرتے ہیں سپن بولنگ بہت اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں دیکھا جائے تو مارلن سیمویل ایک اچھا اضافہ ہے ان کے تیم میں کھیلیں گے یقین ہے جب تکیبول حسن نہیں ہوں گے مارلن سیمویل کو ہی چاند دیا رہے گا مارلن سیمویل ایک یوسفل کرکٹر ہیں تی ٹوینٹی کے لحاظ سے مارلن سیمویل لازمی کھیلیں گے اور سیمی کپتان ہیں جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کھیلتے ہیں کہاں پر ان کو کھلانا ہے کیسے ان کو کھلانا ہے اس لئے دیکھا جائے تو مارلن سیمویل لازمی ٹیم کا حصہ بنیں گے اور ایک اچھی پرفارم پرفارمس دیں گے ٹیم کے لئے ان کی پرفارمس کپی امپورٹنٹ ہوگی تو اچھے بیٹس میں نے ان کی ٹیم میں ابھی میں آپ کو بتایا کہ جنڈ ایک اچھے بیٹس میں اور جس کے لاؤ شاہیدسان افریز خود بیٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں دیکھا جب دیکھا جب در اینڈ پر آ کر دیکھا جب در اینڈ دیکھتے ہیں کہ شاہیدسان افریز کو کیسے use کرتے ہیں شاہیدسان افریز دیکھا کہ جلکہ ہے کہ سپینرز کو بہت اچھا کرتے ہیں اور کہ سپینرز کو اچھا کرتے ہیں اس مطفی کو جب بھی سپینر تو شاید خانہ فریدی کو یہی چاندی دیں کہ وہ دس عور کے بعد ہی کھلنے کیلئی ہائیں گے کیونہ ہوں نے شروع میں فارباری آور کروتے ہیں تو سامی جانتے ہیں شاید خانہ فریدی کو کہ وہ کس کولر کو کیسے اچھا کرلے جائیں گے اس لئے شاہید خان افریزی کی پوزیشن ہے بیٹنگ کے لئے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں سیمی ان کو کس نمبر سے ریٹنز کو کیسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھے کہ ڈیرن سیمی کی قیادت میں دو مرتبہ ویسٹر انڈیز کی ٹیم ورلڈ کپ جی چکے ہیں تو ڈیرن سیمی ایک اچھے کپتان ہے اور اچھے طریقے اپنے پلیئرز کو یوز کرتے ہیں تو اس لئے شاہید خان افریزی کو بھی وہ یقین انتبا ہے اچھے طریقے ہوں ترکے ہوں کیوں کیونکہ وہ سلاحیتوں سے بھرپور ہیں لیکن کیا کہ ہوتاچہ نہیں ہوسکتے اچھے طریقے دو بھی اچھے طریقے ہوں کی ہوتاچیں تو وہ مہت مانے رہے ہیں ہمیشہ سے جب بھی انہوں نے اچھا پر فارم کیا تو ٹیم نے وہ مہت جیتا ہی ہے اسے دارن سیمی دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کسی کہتے ہیں شاہید خانہ فریزی کو یوز کرنا ہے پشاور دلنی کے بیٹسمن جو ہیں کہ یہ ٹاپ بیٹسمن ہیں ٹاپ بیٹسمنوں میں بھی دارہ تاری ہے جو ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنے لوگ پر صریح کرنا ہے کامران اکمل، محمد افیر، آریس سوہیل بہت اچھا پرسوم کرنے کے ساتھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر اوورسید میں چاہیں تو این مورگن، آنڈرے مارلن سیموئیل اور آنڈرے فلیچر یہ اوورسید پلیئر میں ہوں گے کیونکہ باقی شاکیبول حسن اس کا ساملہ بھی نہیں ہوگا تو بیٹسمن ان کے پاس بہت اچھے ہیں اور اپنے بیٹنگ کے شعبے سے مکمل طریقے سے بیٹس جتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو امید کی جائے گی کہ یہ اپنے بیٹسمنوں کے ساتھ اچھے بیٹسمنوں سے میدان ہو سیں گے اور ٹیم کو ایک اچھا اسٹراد دیں گے اسپیشلی کامران اکمل اور محمد افیر جیسے اسٹراد دیں گے اس لحاظ سے ٹیم اچھا پرکارن کرے گی تو بہت زیادہ تپینڈ محمد افیر اور کامران اکمل پر کرے گی یہ ٹیم سے یہ تھا آج کی پشاور ظلمی کے بیٹسمن کے بارے میں میں ہم نے آپ کو تھوڑا سا بتایا اور مزید کیپکٹ کے پی ایس این کی پریڈکشن اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب کا چینل کیپکٹ والا دب سبسکرائب پیس موسیقی